آپ کے تمام آروپوں پر جب چمپت جی سے جواب مانگا گیا جو کی ٹرسٹ کے مہا منتری ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو زمین کی جتنی قیمت ہے اس سے کم ریٹ پر زمینیں خریدی ہیں پہلے تو آپ کو نمسکار اور آپ کے سارے درسکوں کو نمسکار دیکھیں یہ اس دیس کے کرونوں رام بھکتوں کی بھاؤناوں پر گہری چوٹ پہنچائی گئی ہے یہ گھوٹالا اور مرسٹا چار کر کے میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا پہلی بات تو کل یہ پرچارت کیا گیا کہ یہ جمین جو کاغذ دکھا رہے ہیں سنجے سنگھ جی یہ دس روپے کے اس ٹام پر کونسا ایگریمنٹ ہو گیا میں آج بتانا چاہتا ہوں سارے لوگوں کو جو یہ پرسن اٹھا رہے تھے کہ اب دیجٹل انڈیا ہو گیا ہے موڈی جی کے راج میں ایک کرون 29 لاکھ روپے کا سٹامپ آن لائن خریدہ گیا ہے یہ پہلے پیج پہ ہی لکھا ہوگا آپ کے پاس اگر ایگریمنٹ کا تاغذ ہو تو پڑھ لیجئے اور دس روپے کے جو سٹامپ لگے ہیں اس میں کچھ کاروائی لکھنے کے لیے یہ دس دس روپے کے سٹامپ لگے ہیں تو پہلی بات تو یہ ایک کرون 29 لاکھ روپے کا سٹامپ ہے پہلی بات دوسری بات یہ جو بینامہ ہوا یہ کسوم پاٹھک اور حریص پاٹھک جی سے یہ گاٹا سنکھیا 243, 44 اور 46 کا بینامہ ہوا اور اس بینامے میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جمین دو کروڑ روپے میں یہ دیکھیں آپ اس کو کلوز اپ کر لیجئے دو کروڑ روپے میں روی موہن تیواری اور سلطان انساری نے خریدی دو کروڑ روپے میں اور اس جمین کی مالیت ہے پانچ کروڑ 80 لاکھ اب آگے آ جائیے یہ جمین خریدی کتنے بجے گئی یہ جمین خریدی گئی سات بج کے دس منٹ 49 سکنڈ کے اوپر اس جمین کو خریدنے میں گواہ کون ہے اس جمین کو خریدنے میں ٹرسٹ کے سمبانی سدس انیل کمار مشرا جی گواہ ہے اور دوسرے گواہ ہیں رسی کے ایس اپادیہ جو آیودھیا کے میئر ہیں یہ انیل کمار مشرا جی جو ٹرسٹ کے سدس سے ہیں اور یہ میئر ہیں رسی کے ایس اپادیہ جی پانچ منٹ کے ٹھیک بات جاتا سمیں نہیں لگا پانچ منٹ ٹھیک بات یہی جمین رام جنم بھومی کے ٹرسٹ کے نام پر چمپت رائی جی نے خریدی ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے میں سترہ کروڑ روپے آٹی جی ایس کر دیا گیا ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے میں پانچ منٹ کے بعد اگر جمین خریدی گئی اس کا مطلب ساڑھے پانچ لاکھ روپے پرتی سیکنڈ جمین مہنگی خریدی گئی تین کروڑ تیس لاکھ روپے پرتی منٹ جمین مہنگی خریدی گئی ٹوکیو سے لے کے دنیا کے کسی ملک میں اتنی تیج جمین مہنگی نہیں ہوتی یہ کھلے آم گھوٹالا اور بھرسٹا چار ہے